اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے دوستو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہ کاج مشین کے بوٹ کے بارے میں کہ اس کا بوٹ جو ہے وہ تھوڑا آگے کی طرف ہوگا ٹھیک ہے آگے کی طرف مطلب کہ جب اس کی سوئی نیچے جاتی ہے تو یہ بالکل بوٹ کے ساتھ لگ کے پھر سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا روک ہے میں ابھی کاج کر کے آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ پہلے آپ چیک کر لیں دیکھیں یہ دیکھیں بلکل جان سے اس کا بوٹ سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ یہ یہ دیکھیں اس جگہ پہ دیکھیں یہ بلکل ساتھ اس کے کاج کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سامنے بوٹ کو پیچھے ایک طرف کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں مشین کو اس طرح جب کینچی بھی آپ کی یہ دیکھیں اٹک اٹک کے نا تھوڑا مسئلہ کرے گی یہ دیکھیں یہ اٹک رہی ہے یہ اٹک رہی ہے ٹھیک ہے کینچی بھی اٹک جائے گی تو اس سے کینچی کی جو سیٹنگ ہے وہ بھی خراب ہوگی تو میں آپ کو اس کو بوٹ کو تھوڑا سا پیچھے کرنے کا میں بتاتا ہوں یہ اس کی سیٹنگ آپ نے کس طرح کرنے تو دوستو سب سے پہلے میں مشین کو الٹا کرنے الٹا کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے مشین کو الٹا کر دیا تو آپ نے جو یہ اس کی یہ کیم گرال یہ بڑی اس کے ساتھ یہ جو شاہفٹ لگی ہے اس کو کرنک بھی بولتے ہیں شاہفٹ بھی بولتے ہیں اس کے اوپر ایک پیچ لگا ہوگا ہے یہ نو نمبر شاہفی کا پیچ ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا لیوز کر لینا ہے اس پر یہ بہت ٹائٹ ہوا ہے میں اس کو لیوز کر کے حصل میں یہ لیوز نہیں ہو رہا ہے میں پیچ کاس سے لیوز دوستو یہ لیوز نہیں ہو رہا تھا میں چاب بھی دوسری لے کے آیا ہوں نو نمبر کی رنگ والی چاب بھی ہے رنگ کی سائٹ ہوتی ہے اس طرف سے تو اس نے کھلنا ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو لیوز کرتے ہیں یہ دوستو لیوز ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اتنا لیوز کر لینا ہے اور جین کو میں سیدھا تو نہیں کروں گا اگر ان کی سائٹ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ نے اس جگہ پہ بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو اوپر والی اس کی نیڈل پلیٹ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے ابھی بیجی پیچھ جو ہے وہ تھوڑا ٹائٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اندر سے دو باقے دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا کیا مسلا ہو گیا یہ میں نے اس کو یہ گیپ دیکھیں یہ اس طرف آ گئی ہے اب یہ دیکھیں اس جگہ پہ جو نیڈل جدر اندر جاتی ہے وہ سراہ ہوا آپ نے دیکھنا ہے آپ نے تھوڑا سا آگے کرنا ہے اس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ ہے اس کے گینچے کی سیٹنگ جو ہے وہ بھی آؤٹ ہو جائے گی تو ہم اس پیچ کو ٹائٹ کر دیتے ہیں دوستو آپ نے یہ اتنا سا کام کر لینے اس سے آپ کے جو ٹائمنگ اور نیڈل پریٹ کی آؤٹ ہوئی ہے وہ پیر کی وہ ٹھیک ہو جائے گی میں مشین کو سیدھا کر کے کاج کر کے دکھاتا ہوں ابھی دوستو میں نے مشین کو سیدھا کر لیا ہے اور اب آپ دیکھئے گا کہ کتنا فرق پڑے پہلے میں آپ کو کینچی دکھا دوں کینچی کی سیٹنگ ہوئی ہے یا نہیں پہلے اٹک رہی تھی آپ یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا بلکل بہترین ملائی کی طرح ہوگی ہے کینچی بھی جب اس کا بوٹ تھوڑا آگے تھا تو یہ کینچی اس سائیڈ پہ لگ رہی تھی کینچی کی جو چلتی ہے وہ اس کی یہ ادھر سیٹنگ ہوتی ہے بوٹ پہ ٹھیک ہے اس سے اگر ٹائمنگ آؤٹ ہو جائے تو پھر پیسے ہی نہیں چلتی کینچی یہ بھی دیکھیں ابھی ماں کو کاج کر کے بھی لکھاتا ہوں کہ اس کا کاج کان سے شروع اس جگہ سے دوستو آپ کی مشین نے کاج کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو پھر آپ کی مشین کی سائیڈنگ ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ کے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آپ دوستوں کی محبت کا بہت شکریہ آپ دوستوں نے اتنی محبت دی مجھے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ